ساتھیوں میں ہوں پردیب بود اور آپ دیکھ رہے ہیں اس میں چینل مونک میسن ساتھیوں دوبارہ سے سلگواں گاؤں کے اندر آگئے ہیں یہاں پر پہلے بھی ایک پروگرام کرایا گیا تھا اور آپ جانتے ہی ہیں میسا اس میں کمل بودی ہیں جنہوں نے یہے بدویہر بنا کر اس سماج کو دان کیا گیا تھا آج آئیے ہم ان سے دوبارہ بات کرتے ہیں یہ آج یہاں پر پروگرام ہے یہ کیسے بیچار آ رہا ہے کہ آپ دوبارہ سے یہاں پر پروگرام کروا رہے ہیں دیکھئے پہلے تو آپ کے چینل کو میں ڈھیل ساری سکوکان دینا چاہتا ہوں آپ کا مونک میسن چینل ہے اس کو لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھیں سکروائز کریں اور فولو کریں بھائی صاحب اس کا کارن یہ تھا پروگرام کا یہ ناغ دھم اتصاب ہے اب سے ڈھائی ہزار سال پہلے بھگوان بودھ کے ٹیمپ ہے یہ بھگوان بودھ سے پہلے بھی ہمارے ناغ راجاؤں نے بھارت دیش پہ ساسن کیا ہے تکشلہ تکشلہ تو یہ سنسکرت کا سفد ہے تک تکشلہ جس میں بھگوان بودھ نے بھی شکشہ پرابت کری تھی اور آئینسگ نام کا جو داکو تھا انگلی مال آئینسگ اس نے بھی اسی تکشلہ میں شکشہ پرابت کی تھی تو یہ ناغ لوگوں کا ساسن پورے بھارت ورس میں جمبو کشمیر سے لے کے کنیا کماج تک رہا ہے اگر آپ کہیں تو یہ ہے جیسا کہتے ہیں انگریزوں کا سورج کبھی نہیں ڈوبتا اسی طریقہ سے ناغ ونسیوں کا بھی سورج کبھی نہیں ڈوبتا تھا اس کا ایک کارن یہ تھا بھگوان بودھ کے سمیں سے پہلے ہی تکشلہ جو تکشک لوگ تھے وہ ناغ ونسی ہی لوگ تھے تکشک وقتاک ناغ ونس یہ سب ایک ہی کل تھا اور جسمت تک آ گیا تو یہ تکنیق بارے لوگ ہیں کوئی تکنیق تک چک یعنی تراشنے والے لوگ جتنے بھی تراشنے کے کام کریتے چاہے بدھ بھیار بنائے ہو یا کوئی یونیورسٹی بنائی ہو یا کوئی کلا کرتی بنائی ہو وہ ہمارے ناغ ونسی لوگوں نے ہی بنائی تھی اب وہ ان کا ساسن تھا جمبو کشمیر سے لے کے کنیا کماج تک ادھاران انت ناغ سے شروع ہوتا ہے پہلے شروع میں پانچ راجہ ہوئے تھے ہمارے ناغ راجہ اور ادھاران کے لئے انت ناغ ہے ایک چھوٹا ناغ پور ہے اور ناغ اور ہے راجستان میں دلی میں ناغ لوئی ہے اور جتنے بھی یہاں کی جتنے بھی مہا نگر ہیں نگر پہ جتنے بھی سہر ہیں یہ ہمارے ناغ لوگوں کے ہی بسائے ہوئے ہیں اور یہ جو اب وہ ناغرک سبد ہے یہ بھی ہمارے ناغ لوگوں نے ہی بنایا ہے ناغرک ناغ سے ہی ناغرک سبد بنایا ہیں اور یہ جو ناغری لیپی ہے یہ بھی ہمارے پور وجہ نے ہی ناغ لوگوں نے ہی اس کی حutفتی کی تھی تو ناغ لوگ بھگوان بدھ کے انیائی تھے اور بھگوان بودھ کے اوپر جو پانچ ناغوں کا جو لگا ہوا ہے اوپر وہ بھگوان بودھ کی رکشہ کرتے تھے نہ کہ ناغ جو شامپو کہتے ہیں ناغ کا مطلب شامپ کبھی نہیں رہا ہے ناغ کا مطلب مانا بھی رہا ہے انسان بھی رہا ہے ناغری کی رہا ہے اور لیکن کچھ منوادی لوگوں نے کچھ چالک لوگوں نے ناغ کا شامپ بنا دیا ہے یعنی ہمارے راجاؤں کو شامپ بنا دیا کسی کو بندر بنا دیا کسی کو بھینسہ بنا دیا انہوں نے اپنی ساجس کے تحت سارے ہمارے راجاؤں کو انہوں نے جو نشٹ کر دیا اور کسی کو بندر کسی کو بھالو کسی کو کچھ ایسا بنا دیا جبکہ ناغ کا عرث کبھی بھی شامپ رائے نہیں ہے شامپ تو ریپٹائل کو بولتے ہیں تو اسی پرپیکس میں یہ ہم نے جو اپنا کاریکم رکھا ناغ دھم اتصاب یہ ناغوں کا پورے بھارت پر میں اسے لوگ مناتے ہیں آج بھی مناتے ہیں اگیان ورس لوگوں کا پتہ نہیں ہے ناغ پنچمی کے دن آج بھی ہماری ماں کائیں وہنائیں اپنے گھروں میں ناغ بنا دیتی ہیں دربجوں پہ وہ شامپ سے بنا دیتی ہیں وہ ایک پہچان ہے کہ جانے ان جانے میں ناغ دھم اتصابی منا رہے ہیں لیکن انہیں جانکاری نہیں ہے وہ اس عورت پرپیکس میں مناتے ہیں اور یہ پورے بھارت ورس کا ایک ایسا بھارت ورس کا یہ اگر کہو تو تو چین میں اور ایک ناغ شاکی میں تو کہنگو جو ناغ شاکی جاپان میں وہ بھی ہمارے ناغ لوگوں کی بسائی ہوئی ہے چین میں چلے جاؤ آپ ناغ لوگ چین میں بھی رہتے ہیں جاپان میں بھی رہتے ہیں بھوٹان میں بھی رہتے ہیں جیسے ہی منوبادیوں نے ہمارے بودھ کے دھم پہ آکرمن کیا اور بھارت سے نشٹ کرا جو بھارت کے ناغونسی لوگیں اپنی جان بچا کے دردار بھاگے دوسرے دیشوں میں فیل گئے انہوں نے نشٹ کرنا چاہا لیکن ان کی بے وکوپی سے پوری دنیا میں فیل گا وہ دھرم تو ہم لوگوں کو اس کے مادیم سے یہ بتانا چاہا رہے ہیں کہ یہ جو دھم ناغ اتصاب ہے یہ کوئی منوبادیوں کا نہیں ہے یہ ہمارا ہے اس سے جڑے ہیں اس کی جانکاری لیں یہ ناغ لوگ ہمارے پور وجہ ہمارے راج رہے ہیں تو اسی کے اپلکس میں یہ ہم نے کاریکن بڑھا لوگوں میں جنجاز اتصاب یہاں پر کتنے لوگ آنے کی سمبھاونہ ہیں دیکھو سمبھاونہ تو گاؤں ہیں گاؤں تو پورا ہے ہی ہے جو آس پاس کے دشویس گاؤں میں ان سے بھی آئیں گے لوگ لگوک مان لو ہزار پندر سوزاد میں تو ہونی چاہیے تو جو آپ پروگرام کرائے سے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں سے کتنے لوگ جو ہیں یہاں پر بھدیسٹ ہیں جو آپ نے پہلے پروگرام کرائے تھا اس میں کیا پربھاو پڑا اور جو اب کرائے اس پر کیا پربھاو پڑے گا بھائی سب پروگرام کا پربھاو تو اتنا پڑایا کہ ہمارے جو آس پاس کے گاؤں ہیں تشویس پچاس ان گاؤں میں پربھا پڑ گا ہے اور یہاں سے پرانہ لے کے وہ اپنے گاؤں میں ہی اپنے ان کے جو بھی بدھ بھیار ہیں یا امبیٹ کر ستھل ہیں یا پارک ہیں ان میں وہ لوگ جو ہے صبح سام بندرہ کرتے ہیں بدھ بندرہ کرتے ہیں اور اکھٹا ہوتے ہیں سنگوشٹی کرتے ہیں اور یہاں سے پرانہ لے گا ہر سندے کو یہاں بھی آتے ہیں اور اپنے اپنے گاؤں میں وہ پرانہ کرتے ہیں تو پرانہ تو یہاں تھے بہت سارے گاؤں کو گئی ہے اور بہت سارے لوگ لے کے جا رہے ہیں یہاں پر ہر سندے دھم دیشنا ہوتی ہے جی دھم دیشنا ہوتی ہے کون سے بندے یہاں پر آتے ہیں یہاں جو ہے بندے آلاگ لگتے ہیں کبھی پرگیا رسمی جی بھی آ جاتے ہیں کبھی ایک سرویس بہت دیئے ہیں وہ بھی آتے ہیں انہوں نے ابھی آٹھ دن لگاتار اپنی بودھ گتھا کا پروگرام رکھاتا ہے اور بھی بندے آ جاتے ہیں ایک دھم سیری بندے وہ آ جاتے ہیں اور جیسے جیسے بندے ہیں یہ کبھی یہاں سے تھائی لینڈ سے آئے تھے بھنگا ان کا میرے کو نام دھیان نہیں آ رہا ہے ناگا کچھ کر کہیں تھائی لینڈ سے بھی آئے تھے ایک چیز پتہ میں نے ابھی اس طب جا کے میں دیکھا کہ کافی بڑی بودھ کی مورتی لگی ہوئی ہے وہ دھاتو کی ہے یا پکتھر کی کسی کی ہے دھاتو کی ہے جو کتنا کتنا وزن ہوگا وزن اس میں 685 کلو ہے اس کے لیے دان دچنا آپ نے کہاں سے لی کیسے مطلب اتنا لگا کہ اتنا پیسہ سمیں لگے گا تو پیسہ کہاں سے آیا دان دچنا تو میں نے کسی سے لگی نہیں ہے باو جی باقی یہ ہے جو میرے بس کا تھا میں نے کر دیا اور آگے بھی کرتا ہی رہوں گا جو بھی میرے اس میں ہوگی جو ساتھی یہ سمجھنے والی بات ہے کہ کہیں سے دان دکشنا نہیں لگی ہے مگر یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ جتنا یکتی کا سامرتھ ہوتا ہے اس کے ہی حساب سے وہ دان دے سکتا ہے جہاں تک ہو سکتا ہے کہ لوگ اکھٹا ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں جب اس پہ ایک نیم پلیٹ لگانے کی بات آتی ہے تو کسی پر تیک ویکتی کا جب نام آ جاتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اس پہ ودرو ہو جاتا ہے کیا ایسی کوئی سمجھ سے آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملی ہے بھائی صاحب نام تو کھر میں نے اپنا اس میں کوئی رکھا ہی نہیں ہے کسی بھی طریقہ کا ہمیں نام سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں لوگوں کا جو ہے دھم کے پرتی جاگروپ کرنے ان کے وچار بدلنے ہیں اور یہ دھمک بنانے ہیں نام تو کوئی بات نہیں نام کی تو ہمیں جورت بھی نہیں ہے لوگوں کے وچار بدلنا یہ دھم کے پرتی جاگروپ ہو جاں اور یہ mission moment کو سمجھ جاں جو یہ moment اب سے نہیں چلیا یہ بدھ کے ٹیم سے بدھ نے چلائی بدھ کے بعد میں کوین نے چلائی بدھ کے بعد میں ہمارے سمراتس ہو کے انہوں نے چلائی اس کے بعد میں کوین نے چلائی پھر جوتی بھولیں چلائی پھر کانشی رام نے چلائی بابا صاحب نے چلائی اس کے بعد کانشی رام صاحب نے چلائی تو یہ تو چلتی رہے گی بھائی یہ تو کوئی ختم ہونے بھائی تو کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی سے ہمارے جیسے ہجاروں لاکھ لوگ جو کام کر رہے چلیے ہم دوبارہ سے کبھی یہاں پہ دوبارہ پروگرام ہوتا ہے تو ہم ضرور کمل بودھ جی صرف ہی دوبارہ ملاقات کریں گے آپ کا بہت بہت سادواد کی آپ نے اتنا اچھا کام کیا ہے اور میں دسکوں سے کہنا چاہوں گا جو بھی کمل جی کی باس سہمت ہے وہ ویڈیو کو آگے شیئر جرور کریں کیونکہ دھم کا کام کبھی نہیں رکھنا چاہیے نمو دھائی جی بی موسیقی